فیصل آباد میں احتجاج کرنے والی خواتین اسادسہ اور طلبہ پر پولیس نے دھاوا بول دیا ڈی ٹائپ چوک سمندری روڈ میدان جنگ بن گیا پولیس نے ہوائی فارنگ کر کے مظاہرین کو منتشر کر دیا پولیس نے کئی مظاہرین کو حراست میں بھی لیا فوٹیج بنانے والی اسادسہ کے موبائل فون چین کر نہر میں پھینک دیئے مظاہرین کے جانب سے پھینکے گئے پتھر لگنے سے دو پولیس اہلکار زخمی بھی ہو گئے مزید جان لیتے ہیں بیوروشی فیصل آباد شہروز عباد ہمارے ساتھ موجود ہیں شہروز بتائے گا یہ کیا واقعہ ہے دیکھیں فیصل آباد میں اسادسہ تنظیموں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ جاری تھے ان کے کچھ مطالبات ہیں جس کے لیے آج ان کا احتجاج ہو رہا تھا سمندری روڈ پر ڈی ٹائپ چوک کے ایڈیاز میں تو وہاں پر حالات تو اس وقت تشیدہ ہو گئے جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ کچھ ان کے اسادسہ کو گرفتار کیا گیا تو جو پور امن احتجاج تھا وہ پور سشدت احتجاج میں تبدیل ہو گیا سمندری روڈ اس وقت مدان جنگ بنا ہوا ہے پولیس کی جانب سے ہوائی فائرنگ بھی جائے ہو کی گئی ہے اور جبکہ اسادسہ نے اپنے طلبہ کو احتجاج میں بلایا پھر وہاں پر پتھراؤ شروع ہوا اور پتھراؤ سے دو پولیس احتجاج زخمی ہوئے ہیں جبکہ وہاں پر جو پولیس موجود ہے ان کی جانب سے سٹوڈنٹ کو دست کے قریب اسادسہ کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور دونوں اطراف سے پتھاؤ بھی کیا جا رہا ہے اور ہوائی فائرنگ کی جا رہی ہے وہاں پر جو خواتین اسادسہ احتجاج کے لیے موجود تھی ان کی جانب سے جو ویڈیو بنائی جا رہی تھی تو پولیس حلکاروں نے ان کے موبائل فون چھین کر جو ہے وہ نہر میں پھینکے ہیں اس معاملے کے بعد بھی جو حالات ہیں وہ زیادہ کشیدہ ہوئے ہیں بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باقبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ ملکی اور بینوز کے لیے